ہم میں ہوں اس میں سلطان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا جینل کوکنگیت اس میں سلطان آج میں آپ لوگ کو بگا رہے ہوئے دہیل گڑے اہدروادی سٹائل کے جوتیں وہ بنانا سے کاری ہوں اس کے لیے آپ بیسن لینے دو سے تین ٹیبل سپون بڑے والے جوتیں وہ اس میں آپ دالیں ہاف ٹیبل سپون سوڈا اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں بھونا ہوا کالا زیرہ ہی رمضان میں آپ بھون کر رکھنے ہی ہر ریسیپی میں ڈگتا ہے دال کے پیگرین اس کو کرش کر کے دالا ہے میں نے اس کے ساتھ اس میں آدھی ٹیبل سپون سوڈ دالا ہے آدھی ٹیبل سپون پسی ہوئی ریڈ چیلی پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو اب بیٹ کر لوں گی پانی دار کے گاڑا گاڑا سے اس کو بیٹ کرنے دہی بڑوں کے لیے دہی بڑوں کے بڑے بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ کتنا بن گیا ہے میں نے بیٹ کر لیا ہے لیکن یہ آپ کو میں سپون سے دکھاتی ہوں کہ یہ ایسا گاڑا گاڑا سا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا گاڑا رکھنا ہے آپ کو اب چلتے ہیں اس کو بڑے بنانے یہ میں نے ایک پین میں آئل گرم کر رہا ہے پہلے سے اس میں ہم نے ایسا سپون سے چھوٹے چھوٹے بڑے بنا کے دال دیں جتنے آپ کے پین میں دل سکتے ہیں اب یہ پین میں میں نے دال دیا اس پر کر کے اس کو آگے پیچھے کریے گا جب یہ آگے پیچھے کرنے کے بعد اس کو آگے پانی میں لیں گے پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے بھیگنے دال دیں گے پانی میں ہم نے بھیگنے دال دیا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو پانی میں سے یہ نکالنے لگے ہیں اب نکالنے کے بعد اس باؤل میں آپ کو دہی بڑے بنانے اس باؤل میں اس کو آرام سے اچھے سے نرم ہلکے ہاتھ سے جمع لیں جمالے کے بعد آپ کو جمالی ہے آپ نے اس طرح اب دوسری طرف چلتے ہم یہ چار طرف جمالے ہم یہ دہی بڑے جو دہی کا وہ ہے وہ بنا لیتے ہیں مکسر اس میں تین سے چار عدد ہری ملچے ڈالی ہے میں نے اور اس میں بھنا ہوا زیرہ ایک چمل ڈالے اس کے ساتھ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے بس یہ تین چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں اور اس کے بعد اس دہی کو ہم گرینڈ کر دیں گے اچھا دہی میں پانی آپ کو ایڈ نہیں کرنا ہے اس لیے دہی کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور یہ دہی بڑوں میں ہم نے بھی دہی سارا ڈال دیا ہے دہی سارا ڈالی ہے کیوں کہ بڑے اس کو ڈپ کرنے کے بعد دہی میں بڑے دہی بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کو سک کر لیے اس کے اوپر اوپر سے یہ چاٹ مسال آپ نے ڈالا چھیک ہے چاروں طرف اور اس کے بعد ہم نے پین میں اوائل لیا اوائل میں ہم نے تھوڑا کڑی پتہ اور تھوڑا سا زیرہ بگاڑنے کے لیے ڈالا ہے اس کو اپن نیچے کر لیں تاکہ یہ ریڈ ہو جائے جب بگاڑنے کا ہو گیا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو میں نے اس پین میں جہاں دہی بڑے ڈالیں اس مزارے طرف سے ڈال دیا ہے یہ مزیدار سے بگاڑے دہی بڑے ہیدر آبادی تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو مسکلی ٹرائی کیجئے کا بہت مزیدار ہوتے ہیں کالے چنوں کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں اس کی ریسیڈی میں نے شیئر کی ہے وہ دیکھ کے اس کے ساتھ بنائیں اور یہ کھائیں آپ بہت مزیدار لگتے ہیں اور مجھے ضرور نیچے کمنٹ میں کر کے بتائے گا کیسے لگے آپ لوگوں کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں رمضان میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ سب کے رمضان بہت اچھے سے اور بہت پیارے گزارے